موسیقی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ سب مسئلوں کی ذمہ داری وزارت داخلہ کی نہیں جبکہ ای پی ایس شہدہ کے لوہ حقین کی درخواست آئے گی تو کاروائی کریں گے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کوئی گیم شروع نہیں ہو رہی گیم صرف عمران خان کی ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے عمران خان کی حکومت کامیاب رہے گی اور پانچ سال پورے کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہے اس کے فیصلے حکومت اور وزیر آزم پر بھی لاگو نہیں لہٰذا سپریم کورٹ جو کہے گی وزیر آزم سنیں گے کیونکہ سپریم کورٹ بھی جمہوریت کا حصہ ہے سن میں انتہائی اہم پوسٹرم پر تانیات آٹھ ڈی آئی جیز کا روٹیشن پولیسی کے تحت پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان تبادلہ کر دیا گیا ہے جبکہ مختلف صوبوں میں تانیات دیگر آٹھ ڈی آئی جیز کو سن بھیج دیا گیا وفاقی روٹیشن پولیسی کے تحت جن آٹھ ڈی آئی جیز کا تبادلہ کیا گیا ان میں ڈی آئی جی ساؤت زون جعوید اکبر ریاض ڈی آئی جی سپیشل سیکیورٹی ڈیویجن مقصود ممی اور ڈی آئی جی سپیشل برانچ نئیم احمد شیخ شامل ہیں جن کا پنجاب تبادلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ڈی آئی جی ایس ساکر ممین ڈی آئی جی سی آئی اے نومان صدیقی ڈی آئی جی یونس چانڈیو اور عبداللہ شیخ کی خدمات کے پی کے جبکہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد کا بلوچستان تبادلہ کیا گیا ہے دوسری جانب جن آٹھ ڈی آئی جیز کو سندھ پھیجا گیا ان میں ڈاکٹر انام، سحیل اختر، شہزاد اکبر، محمد کریم، عبدالغفور، سید خورم علی اور زین اقبال شیخ شامل ہیں قدشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک پھرمی کرونا کے چھالیس ہزار ایک سو اٹھائیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانچ سو چوان افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے آٹھ ہلاکتیں ہوئیں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ ایک شارعہ دو صفر فیصد رہی ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو چھاسٹ ہو گئی اور مجموعی کیسز بارہ لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو چودہ تک جا پہنچے جبکہ فوال کیسز کی تعداد بائیس ہزار نو سو اٹھاون ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹوینٹی ورل کپ کے سیمی فائنل کی تیاری آج سے شروع کرے گی سکوارڈ میں شامل کھلاری 6 سے 9 بجے آئی سی سی اکیڈوی میں ٹویننگ کریں گے خیال رہے کہ ٹورنمنٹ کا پہلا سیمی فائنل آج 10 نومبر کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے ابو زبی میں نیوزیلینڈ اور انگلنڈ کے درمیان کھیلا جائے گا دوسرا سیمی فائنل 11 نومبر کو پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں خور گا جنوبی افریقہ کے کرکٹر فاف ٹو پلیسز نے ٹی ٹوینٹی ورل کپ جیتنے کے لیے پاکستان کو فیوریٹ قرار دے دیا کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق فاف ٹو پلیسز نے کہا کہ ان کے نزدیک پاکستان ٹی ٹوینٹی ورل کپ 2021 کی ایسی ٹیم ہے جو ٹرافی اپنے نام کر سکتی ہے بھی قریب بھی آئے لیکن وہ خود کو اس پوزیشن پر برقرار نہیں رکھ سکے اس موقع پر ڈوپلیسز نے اپنی ٹیم جنوبی افریقہ کی تعلیم کرتے ہوئے کہا کہ سوپر بارہ مرحلے میں پانچ سے چار میچز جیتے جو ان کی شاندار کامیابی ہے اور انہیں اپنی ٹیم پر فخر ہیں موسیقی